ایک شخص تھا مجھے وہ پسند نہیں آئے اس لیے میں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا سلطان اسرا اور مشل کی باتیں سن لیتا ہے لیکن اسے یہ ادھوری بات بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسرا سے پوری ڈیٹیل معلوم کر سکے اس لیے وہ اسرا سے کہتا ہے کہ وہ اسے باہر کھانے کے لیے لے جانا چاہ رہا ہے تاکہ وہاں کھل کر اسرا سے بات کر سکے اسرا جب وہاں پہنچتی ہے تو باتوں باتوں میں وہ اسرا سے گلوانے کی کوشش کرتا ہے تو اسرا اسے اپنے بھولے پن میں ساری بات بتا دیتی ہے کہ کس طرح ایک شخص تھا جو کہ اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند تھا لیکن اس کو وہ بلکل بھی نہیں پسند کرتی تھی اس وجہ سے شادی سے انکار ہو گیا تھا لیکن سلطان کو یہ بات بلکل بھی خوشکوار نہیں گزرتی اسے لگتا ہے کہ اسرا اور وہ شخص ابھی تک ٹچ میں ہیں جس کی وجہ سے اسرا اس سے ملتی ہے اور اسے جھوٹ بول کر گھر سے جاتی ہے لیکن اسرا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان اسے یہ بات کیوں اگلوانا چاہ رہا ہے دوسری طرف جب اسرار اور سرور کی کوئی ڈیل ہوگی جس پر وہ ڈینر کا انتظام کریں گے تو وہاں سلطان اور اسرا کو بھی بلائے جائے گا اسرا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اسرار بھی وہاں موجود ہوگا جب وہ اسرار کو وہاں دیکھے گی تو اس سے وہاں آنے کی وجہ پوچھے گی تو اسرار اسے بتائے کہ سرور اور اس کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پارٹی رکھی گئی ہے اور وہ ان کے درمیان ہوئی ہے جب سلطان ان دونوں کو قریب دیکھے گا تو اس سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے تو اسرا اسے کہے گی کہ یہ اسرار ندیم ہے تو سلطان کو پورا یقین ہو جائے گا کہ اسرا اب بھی اس کے ٹچ میں ہے اسی لئے وہ وہاں سے غصے سے چلا آئے گا اسرا اس کے منانے کے لئے پیچھے پیچھے دوڑے گی لیکن سلطان اپنے دن وہاں سے چلا جائے گا ویڈیو پسند آئے ترسل